بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم ایزی مزیدار سب بسکٹ رائی فل بنائیں گے وید اونی فیو انگریڈینس تو آئیے چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ون سرونگ ڈیش ون پیکٹ میری بسکٹ 3 ٹیبل سپون میلک ون کین فروٹ ککٹیل 2 کریم کے پیکٹس لیے ہیں میں نے 2 ٹیبل سپون آئسنگ شگر میں نے لیا ہے دو کلر سکرین اور پنگ یہ ٹوٹلی آفشنل ہے اگر آپ کلر نہیں بھی ڈالنا چاہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو فرسٹ سٹپ ہے میں نے لیا ہے میری بسکٹ ان کو آپ نے فرسٹ میلک میں ڈپ کرنا ہے اور پھر سائٹ پہ رکھتے جانا ہے سیرونگ ڈیش میں اگر میری بسکٹ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی بسکٹ لے سکتے ہیں اور یہ میری بسکٹ سوفٹ ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ دیر دودھ میں نہیں چھوڑنا چاہیے پھر یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو بس اسی در آپ نے ڈپ کرنا ہے اور رکھتے جانا ہے چونکہ ہم اس کی بیس بنا رہے ہیں تو ہم دو لیئر لگائیں گے بسکٹ سکیں یہ بہت ہی چٹ پر بننے والا ایزی ڈیزرٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ہماری فرسٹ لیئر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس پہ سیکنڈ لیئر ہم لگائیں گے فروٹ کاکٹیل کی اگر آپ کوکیز کو ملک میں ڈپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کا جوس ہوتا ہے فروٹ کاکٹیل کا آپ اس میں بھی ڈپ کر سکتے ہیں اب ہم اس پہ ڈالیں گے کریم جو میں نے لیئے تھے دو پیکٹس ایک پیکٹ میں میں نے ڈالا ہے گرین کلر وان ٹیبل سپون آئسنگ شگر اور دوسرے پیکٹ میں میں نے ڈالا ہے پنک کلر وان ٹیبل سپون آئسنگ شگر تو یہ آپ اس طرح لیئر بیلنس کر لیں گے شگر زیادہ اس لیے نہیں ڈالی ہے کیونکہ بسکٹ بھی سویٹ ہوتے ہیں اور فوڈ بھی سویٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو تر لیئر تی کریم کی وہ بیلنس ہو گئی ہے اب ہم نے وہی سیم سٹیپس ریپیٹ کرنے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے کوکیز کا صرف ایک لیئر لگانا ہے دو نہیں لگانے چونکہ ہم نے فرس بگیننگ میں اس لیے لگایا تھے کہ ہم نے بیز بنانی تھی اب بس وہی سیم سٹیپس ہم نے فالو کرنے ہیں کریمز میں کلر آپشنل ہے آپ اگر نہیں بھی ڈالنا چاہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ اس لگ تھوڑی زیادہ بیوٹیفل آ جاتی ہے میں نے لیئے تھے نیسلے کے کریم لیئے تھے جو شیلف پہ ملتے ہیں آپ کو اسی بھی کریم لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو تو یہ ہم نے وہی سیم سٹیپس ریپیٹ کرنے ہیں اب میں نے اس پہ لیئر لگائی ہے پنک کریم کی یہ سارا بیلنس ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے میں نے وہی سیم جو بسکٹ لیئے تھے میری کی ان کے کرمز لگائے ہیں سائٹس پہ ان کی ایک لائن لگائی ہے وپٹ کریم آپشنل ہیں آپ کوئی سا بھی فروٹ فریش آپ فرور آپ کے پاس ہو بس آپ اس کو ڈیکوریشن کے لیے آپ اس کو لے کے میڈل میں رکھ لیں اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں سٹرابیری کا سیرپ یہ ہے ہمارا ریڈی مزیدار سب اس کے ٹرائفل اب یہ جائے گا فریج میں 3-4 آورز تو ملتی ہوں پہ میں آپ سے 4 آورز کے بعد جی تو 4 آورز ہو گئے ہیں ہم نے اس کو نکالیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزید کا ٹنڈر ٹنڈر سا ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایت پہ یہ ضرور بنائیے گا مجھے فیڈبیک پہ بتانا کہ آپ لوگ کا کیسے بنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلرز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اب یہ ان پہ ہم نے ڈالنا ہے سیرپ سے وہیں سرابیری یہ بھی آپشنل ہیں اسے لوگ توڑا اچھا آجاتا ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ریسے بھی اچھی لگی ہوگی پلیز don't forget to like share and subscribe my channel thank you so much اللہ حافظ